کورنا کے ایکچیف مریضوں کی سنکھیا چھے سو سے کم نہیں پہنچنے کے کارن مہانگر میں منگلوار کو کورنا آن سے کرفیو کا اثر دیکھنے کو ملا اس دوران کرفیو کو لے کر لوگوں کے اندر دہست کا محول نہیں تھا لوگوں کو دوائیں، فل، سبزیاں اور آوشک سامان مل رہے ہیں تدہ پرمک بازار بند ہونے کے کارن سرکو پر آس تھائی روپ سے بھی کبھی کبھی بھیڑ ہو رہی ہے جس میں مہانگر کے منسی پریمچند پارک روڈ، بیتیہاتا، ہنمان مندل روڈ، بھگا سنگھ چورہا، ٹرانسپورٹ نگر چورہا اور راتری میں بینک روڈ، ویجے چوک، کڑیس چوک تتہا چیتنا تیراہے پر واہنوں کا چیکنگ کر چالان بھی کیا گیا جس کے سمبند میں ایڈی ایم سیٹی راکیس کمات سروازتو نے کہا کہ مہانگر کے چورہوں پر انتیس جگہوں پر بیڈکیٹنگ کیا گیا ہے تتہا جو بی وجہ گھروں سے نکل رہے ہیں ان کا چالان بھی کیا جا رہا ہے تتہا ایک سو اٹھاسی کے تحت مقدمہ لکھا جا رہا ہے ایڈی ایم سیٹی نے جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ماسک اور سینٹائزر کا استعمال کرتے ہوئے اور بی وجہ گھروں سے نہ نکلے اور کورنا کرفیو کا پالن کرے اس سمبند میں گورکپورنیو سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم سیٹی راکیس کمات سروازتو نے کہا موسیقی 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 جو میڈیکل پرپس سے نکل لیں ان کا کوئی نکت نہیں ہے راشن کی سامگری آن لائن سپلائی کی جا رہی ہے جو بینا پاس کے بینا وجہ نکل لیں ہیں ان پر چالان کیے جا رہے ہیں مقدمہ 188 کا لکھا جا رہا ہے جنت سے یہی میری اپی اچھا ہے کہ انہوں نے بہت سیوک کیا ہے جلا پولیس پرشاشن کا اور تھوڑا سیم بھرتلے تاکہ اس بیماری سے اچھے سے نبڑ لیا جائے اور اس بیماری سے کوئی اپن نقصان نہ ہوئے